کسی نے سوال کہا میری زہر سے عشاء تک چار ٹائم کی نماز ہوتی ہے لیکن فجر نہیں ہو پاتی روز میں اس نیت سے سوتا ہوں کہ آج فجر پڑھنا ہے لیکن پھر بھی نہیں ہو پا رہا ہے میں کیا کرنے ہوں تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نیت تب ہی صحیح مانی جائیں گے انسان کی جب اس نیت کے ساتھ عامال ہو کہ تو حدیث کا الفاظ کہا عامال کا دار و مدر نیت پر ہے خالی نیت کا دار و مدر نیت پر ہے عامال کوشش ہو عامل کی کہ علی رہم لگایا کسی کو بولا اٹھانے کے کہ نین ہشار نہیں ہوتی آپ مجھے اٹھائیے اس کے لئے انتظام کر کے سویا آپ نے جو اٹھنے کے لئے ضروری ہے جیسا کہ آپ کو نین زیادہ ہے تو آپ جلی سونے کوشش کر رہے ہیں کہ روز کہ تاکہ جلی سون تو فجر میں اٹھوں آپ کچھ بھی عامال نہیں کریں گے اور خالی روز نیت لے کے سوئیں گے تو یہ نیت خابلی خبول نہیں ہے عامال کے ساتھ نیت ہے سب کچھ کر لیا اس کے بعد مس ہو گئی لیکن روز کی مس ہونا تو کوئی دلیل نہیں تو آپ کوشش کیجئے ایک بار آپ اٹھنے لگیں گے انشاءاللہ تو پھر اٹھنے کے جو عادی ہو جائیں گے جسم کا ایسا ہوتا ہے کہ دس بارہ پندرہ دن آپ فجر میں اٹھتے رہیں تھوڑے دن بعد آپ سوتے بھی رہنا تو نین اٹھ جاتی ہے اس وقت ہشار ہو جاتی ہے بعدنے بھلے آپ فجر کے بعد سو جائے لیکن تب ہوتی ہے تو آپ کو کوشش کرنا ہوں گی ہمیشہ کے لیے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف نیت اچھی رہے تو ہو جائیں گا کبھی کبھار ہو جائے کہ نیت تو کر رہے ہیں لیکن عمل بھول گئے جلدی سونا نہیں ہو سکا حالانکہ نین بہت زیادہ ہے یہ الارام غلطی سے بند ہو رہا گیا تھا جس کے بعد نین ہشار نہ ہو تو الگ بات ہے لیکن ہمیشہ کہ اس کی جات نہیں دی جا سکتی ہے